نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل اچویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لئے بارہ جون دوہزار بائیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں جس میں ہم بات کریں گے سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کے ریویزن کی اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے انرود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لئے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلیے بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک قویز کی تو لاسٹ ایک آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور بھارت آپ نے آنسر دیا تھا انڈیا ہی آنسر یہاں پر صحیح ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے اونی لیکھارا جو کی پیرا اولمپک میں دو میڈل بھارت کو جتا کر لائی تھی 2021 میں ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے تو بہت امپورٹن کوشن ہو جاتا ہے اونی لیکھارا شوٹر سیٹ ورلڈ ریکارڈ ٹو ون گولڈ ایٹ پیرا ورلڈ کف تو پیرا ورلڈ کف اورگنائز کرائے گئے جس میں جو اونی لیکھارا ہے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ سیٹ کر دیا ہے اور گولڈ میڈل پرابت کر لیا ہے جو یہ ٹونامنٹ ہے اس کو کہاں اارگنائز کرایا گیا یہ آپ سے کوشن پوچھا جا رہا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ ٹونامنٹ اارگنائز کرایا گیا ہے کہاں پر فرانس میں کہاں پر فرانس میں ارگنائز کرایا گیا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہاں پر اونی لیکھارا جو کی ٹوکیو پیرا اولمپک وینر ہے اور انہوں نے پیرا سوٹنگ ورلڈ کف جو کی فرانس میں اورگنائز کرایا گیا اس میں انہوں نے ریکارڈ بنا دیا ہے ریکارڈ کتنے کا ہے تو ٹو ففٹی پوائنٹ سکس کا ہے کتنا ٹو ففٹی پوائنٹ سکس کا اور ٹین میٹر کی ائر رائیفل اسٹینڈنگ ایس ایچ ون ان کی کیٹیگری تھی جس میں پرفارم کر رہی تھی اور ان کا ریکارڈ یہاں پر بن گیا ہے آپ کو بتا دو اور یہ جو ریکارڈ ہے ریکارڈ بنانے کے ساتھ ہی یہ ٹاپ پوزیشن پر پہنچ چکی ہیں اور گولڈ میڈل انہوں نے پرابت کر لیا ہے ٹھیک ہے اس ٹونیمنٹ میں آگے بات کریں تو ریسنٹلی میں جو بھی سپورٹ سے ریلیٹیڈ کوشنس بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جیسے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ویرات کھولی پہلے انڈین پلیئر بنے ہے جو کی دو سو ملین فالور پرابت کر پائے کہاں پر انسٹاگرام میں مطالی راج جنہوں نے کرکٹ سے الویدہ کہہ دیا ہے سنیاس لے لیا ہے بھارتی وومن کرکٹ کی ایک کیپٹن رہی ہے منس ہاکی ایشیا کف جس میں بھارت نے جاپان کو ہرا کر برانج میڈل جیتا ہے اور یہاں پر ٹاپ پوزیشن پر گولڈ جیتا ہے ساؤتھ کوریا نے ملیشیا نے یہاں پر سلور میڈل جیتا تھا امیت شاہ امیت شاہ جی نے اولمپک لیول کی شپورٹس کمپلیکس کو احمدہ باد میں فاؤنڈیشن اسٹون رکھا ہے ریڈ بول چلانے والے سرجیو پیریز جنہوں نے موناکو ایف ون گرینڈ پکس کو جیتا ہے آئی پیل گجرات ٹائٹنز کے دوارہ جیت لیا گیا آئی ای ایس ایس ایف جونئر ورلڈ کف ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ارگنائز کرائی گئی جس میں بھارت نے ٹھرٹی ٹری میڈل پرابت کر کے نمبر ون پوزیشن پر اپنے کو رکھا ہے آپ کو بتا دوں یہ جو ٹونیمنٹ ہے یہ ارگنائز کہاں کرائی گیا تھا تو یہ جرمنی میں ارگنائز کرائی گیا تھا آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ہوس اپوائنٹڈ امبیسیڈر آف انڈو یوکی کلچر پلیٹ فارم تو انڈیا اور یوکی کے کلچر پلیٹ فارم کے لئے کون امبیسیڈر کے روپ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کون اے آر رحمان اے آر رحمان یہاں پر اپوائنٹ ہوئے ہیں بھارت کے جانے مانے سنگر ہے تو اے آر رحمان یہاں پر سیزنل آف کلچر سیزنل آف کلچر جو یوکی اور بھارت کا ہونے والا ہے اس میں امبیسیڈر کے روپ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں یاد رکھنا ہے جو بھارت اور یوکے کے کالیبریشن سے ایک سیزن آف کلچر ہوگا جس میں آرٹ ایڈوکیشن اور الگ الگ چیزوں کو پرموٹ کیا جائے گا اس کو ہمارے اے آر رحمان جی کے دوارا مرلہ پرموٹ کروایا جائے گا تو بریٹس کاؤنسل کی بات کی جائے تو اس کے ڈائریکٹر ہے باربرا وکہم اور ہیڈ کوئیٹر اس کا نئی دلی ہے آگے بات کریں تو یہاں پر جتنے بھی اپوائنٹمنٹ ہوئے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جیسے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے ستیس پائی جو کی نئے چیئرمن بنے ہیں انٹرنیشنل الیمینیم انسٹیوٹ میں سوروب کمار شاہ جو کی پنجاب اینڈ سندھ بینک کے ہیڈ بنے ہیں اے منی مکھلائی جو کی ایمڈی بنے ہیں یونین بینک میں زیویر اولیون میٹا کے نئے چیف آپریٹنگ آفیسر بنے ہیں اشونی بھاتیا جی جنہوں نے سیبی کے میمبر کے روپ میں اپنا پدوار سمھالا ہے اور ایس بی آئی کے فارمر ایمڈی رہے ہیں یہ سینٹر نے ایس ایل تھاؤسین کو اپوائنٹ کیا ہے ڈی جی سسستر سیما بل میں راجیش کھیرا نیشنل انفارمیٹک سینٹر میں ڈی جی کے روپ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں آگے بات کریں اگر آپ اسٹیٹک جی کے کی ای بک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای بک کو پرچیس کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ کوئی آسانی سے مل جائے گی اس میں آلماسٹ آپ کے سبھی ٹاپک کو کور کیا گیا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے وچ اسٹیٹ سیلیبریٹس بائکھو فیسٹیول تو بائکھو فیسٹیول فور گوڑ کلچہ اینڈ رین ut headphones اسے کیسٹے کے لوگوں کے دوارا منایا جاتا ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو بتا دوں اس کو آسام کی جو جن جاتی ہے ان کے دوارا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو کون سی ٹرائب ہے تو ربھا ٹرائب ہے جو کی آسام میں آپ کو ملتی ہے ان کے دوارا بائکھو فیسٹیول کو اوبزر کیا جاتا ہے مطلب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ اچھی فصل اگر ہونے کی آثار رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھی رین ہوئی ہے جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس فیسٹیول کو یہ مناتے ہیں یاد رکھے گا اسام میں بائیک ہو فیسٹیول اوبزر ہوتا ہے اب اسام کی بات ہوئی ہے تو اسام کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں اسام کو اسٹیٹ کے روپ میں چھبیس جنوری نائنٹین فیفٹی کو منایا گیا تھا کیپٹیلیس کی دشپور ہے بسٹک تھرٹی فائف ہے گورنر جگدیش مکھی ہے چیف منسٹر ہمنتہ بشوا سرما ہے لیسلیچہ یونی کیمرل ہے جہاں کی اسیمبلی میں 126 سیٹس ہے راج سبہ میں 7 سیٹ اور لوگ سبہ میں 14 سیٹ یہاں سے آتی ہیں ہائی کھوٹ کی بات کی جائے تو گوہاتی میں یہ لوکیٹڈ ہے اور ان کے نیشنل پارک کی بات کریں تو ابھی ریسنٹلی میں دو نئے نیشنل پارک بنے ہیں رائی مونا نیشنل پارک اور دہنگ پٹکئی نیشنل پارک اور ایک کا نام چینج ہوا ہے تو اسی لیے ان کے نیشنل پارک امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں بات کریں تو ان کا نیشنل پارک ہے ڈیبرو سائکھوہ نیشنل پارک کازی رنگا نیشنل پارک مانش نیشنل پارک نامیری نیشنل پارک اور راجیف گاندی اس سے ہٹ گیا ہے اب اور اب صرف اورنگ نیشنل پارک یہ رہ گیا ہے اور دو نئے نویلے رائمونہ نیشنل پارک اور دہنگ پٹکائی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے ان کی سنکھیاں بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں تو ان کی سنکھیاں کتنی ہو گئی ہیں ٹوٹل سات نیشنل پارک یہاں پر کتنے ہو گئے ہیں تو ٹوٹل سات ہو گئے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نمبر تو آپ کو نمبر بھی دھیان دکنا ہے اسام کی بات کی جائیں تو اسام انٹر نیشنل باؤنڈری بناتا ہے بانگلہ دیش کے ساتھ اور بھوٹان کے ساتھ یہ سب سے لمبی باؤنڈری دوسرے اسٹیٹس کی کمپیئر میں بناتا ہے انٹرنل کی باؤنڈری انٹرنل اسٹیٹس کی باؤنڈری کی بات کی جائے تو یہ ویسٹ بینگول کے ساتھ ٹچ کرتا ہے میگھالائی کے ساتھ ارنانچال پردیش ناغالینڈ منیپور میزورم اور ترپورا کے ساتھ اس کی باؤنڈری ٹچ ہوتی ہے ٹوٹل سیون اسٹیٹس ہے جن کے ساتھ ہی اپنی باؤنڈری ٹچ کر رہا ہوتا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر ٹوینٹی ٹو اوبزرڈ آن تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا جو ہماری لیبر ارگنائزیشن ہے انٹرنیشنل لیبر ارگنائزیشن اس کے دوارہ اس ڈے کو اوبزر کیا جاتا ہے اور یہ جو ڈے ہے یہ ٹویلتھ جون کو ہم اوبزر کرتے ہیں تو بارہ جون کو جو ہماری آئی ایل او ہے آئی ایل او کا مطلب انٹرنیشنل لیبر ارگنائزیشن اس کے دوارہ بارہ جون کو ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر کو اوبزرڈ کیا جاتا ہے جس سے کہ دنیا میں جو بچوں کا بچپن بچایا جا سکے اور ان کو چائلڈ لیبر کی طرف جو کچھ بھی ریزن سے اگر وہ جاتے ہیں تو ان وہاں سے نکال کر ان کو ایجوکیشن کی لائن پر رکھا جا سکے تو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے آئی ایل او ٹویلتھ جون کو ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر اوبزر کرتا ہے اس کی تھیم کی بات کریں تو اس سال کے تھیم رہی ہے یونیورسل شوشل پروٹیکشن ٹو چائلڈ اینڈ لیبر آئی ایل او اس کو ٹو ٹاوزن ٹو سے اوبزرڈ کر رہا ہے آئی ایل او کی بات کی جائے تو اس ہیڈ کوئیٹر جنہیں بات سوٹزلینڈ میں ہے اور اس کے نئے بن چکے ہیں ہیڈ یہ گائے رائیڈر ان کے پرانے ہیڈ ہے میں ٹائپنگ ملہب نئی کی نہیں کر پایا تو آپ کو نئے بتانے ہے کون بنے ہے ہونگ بو ہونگ دو ایسے کچھ نام ہے ان کا مجھے پورا نام کلیر نہیں ہو رہا ہے تو آپ بتائیے گا ایک بار اور 1919 میں اس organization کو بنایا گیا تھا ٹھیک ہے چلیے یہاں پر جو ڈے ہیں important ڈے ہیں ان کو ڈیوائز کر لیتے ہیں تو ورلڈ ملک ڈے ہم 1 جون کو observe کرتے ہیں ورلڈ بائسیکل ڈے 3 جون ورلڈ environment ڈے 5 جون ورلڈ food safety ڈے 7 جون ورلڈ ocean ڈے 8 جون اور ورلڈ brain tumor ڈے 8 جون کو اور ورلڈ against child labor ہم 12 جون کو observe کرتے ہیں اگلے کوششن کی بات کریں which state chief minister unveils the 44th chess olympiad logo musket تو answer یہاں پر ہو جائے گا کس نے تمیل نادو میں 44th number کا chess olympiad ہونے والا ہے اب اس میں بہت ساری countries participate کریں گی آپ کو بتا دوں اس کو جو یہاں کے chief minister ہے تمیل نادو کے mk stalin صاحب ان کے دوارہ olympiad کے لیے logo اور musket کو launch کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا mk stalin جی جو کی chief minister ہے تمیل نادو جی کے تمیل نادو کے وہاں پر 44th number کا chess olympiad organize ہونے والا ہے کب سے کب تک تو 28 july سے لے کا 10 اگست تک جس میں 2000 player جہاں participate کریں گے ایک سو اسی countries کے 2000 player یہاں پر ہوں گے جس کو جس کے لیے musket اور logo launch کیا گیا chief minister بات کری لی all india chess federation کے president ہے sanjay kapoor آگے بات کریں اگلا question ہے which union minister released book titled لوگ تنتر کے سور اور the republican ethic تو the republican ethic اور لوگ تنتر کے سور کس minister کے دوارہ launch کیا گیا ہے تو یہ question پوچھا گیا last time کیونکہ یہ جو اس کے اگلے editions کو e-book ہے یہ e-book کے روپ میں اس کا اگلا edition launch کیا گیا ہے تو آپ کو بتا دوں یہ دھرمیندر پردھان جی اور ساتھ ساتھ انوراک تھاکور جی کے دوارہ ہمارے پریسیڈنٹ صاحب جی سے انویل کر آیا گیا ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا کسی پرکار بھی question بن سکتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ہمارے جو اس سمیہ پر education اور اس کے development کے منسٹر ہے یونین منسٹر ہے دھرمیندر پردھان جی اور ساتھ ساتھ information and broadcasting and sports کے جو منسٹر ہے انوراک تھاکور جی نے یہ book launch کی ہے لوگ تنتر کے سور the republican ethic اور اس کو رامنات کووین جی کے دوارہ release کرایا گیا یہ اس کا fourth volume ہے میں آپ کو بتا دوں پہلا volume ملب تین volume already آ چکے ہیں یہ fourth volume ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے recently میں جو بھی book ہم نے پڑھی ان کو revise کر لیتے ہیں جیسے کی پہلی book پڑھ لی دوسری ہے the india story بمل جلان جی کے دوارہ اس کو launch کیا گیا رشکن بانڈ جی کی ایک book ہے listen to your heart the london adventure اگلی book ہے پریتی سونوی جی جنہوں نے a place called home کو launch کیا ہے پرکاس سنگھ کی book ہے the struggle for police reform in india راشد کدوائی جی کی book ہے leaders politicians citizens وینود رائے جی کی book ہے not a not just a night watch man my eating in bcci پریم راوچ جی کی book ہے hear your self hear your self آگے بات کریں اگلا question ہے gaganian india's first human human space mission schedule to launch in which year to gaganian joh ki bharat ka ایک ایسا mission ہے جس کو جس میں bharat ایک humans کو اپنے humans کو اسپیس میں بھیجنے والا ہے تو آپ کو بتا دوں یہ twenty twenty three میں launch کیا جائے گا اور یہ ہی آپ سے question پوچھا گیا ہے تیاندہ کیے گا twenty twenty three میں gaganian mission انترگرد بھارت سے لوگ اسپیس میں جانے والے ہیں ٹھیک ہے چلیے اور اس کی مدد اس میں مدد کون کر رہا ہے تو مدد کی جا رہی ہے فرانس کے دوارہ آگے بات کریں اگلا question ہے which minister launched new logo for ayurveda ahar تو ayurveda ahar کے لیے کس minister نے نیا logo launch کیا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہوگا سرونند سونوال ہو سکتے ہیں کیونکہ ayus ministry وہ سمحال رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں یہ منسک منڈاویا جی جو کہ ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے دوارہ launch کیا گیا ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا ayurveda ahar کا logo منسک منڈاویا جی کے دوارہ world food safety day میں launch کیا گیا جو کہ سات جون کو سیون جون کو ہم نے observe کیا ہے ٹھیک ہے اس میں فسائی نے مدد کی ہے فسائی کا مطلب food safety and food safety and standards authority of india اس کے help سے یہ جو logo ہے launch کیا گیا اگلے کوشن کی بات کریں which india's to head ڈیم 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 ڈیم